اسلامی ویورز کے احالے آپ کے میرا نام ہے شایست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ میں چاہستا تو آج ہم بخریت سپیشل میں شامی کباب بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور یہ ریسیپی آپ بخریتی دنوں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو یہاں پر میں نے ایک کلو گائے کا گوشت لیا ہے بون لیس ہے بلکل ساف گوشت لیجئے گا اس کے لیے چربی نہیں ہونی چاہیے اس میں چاہیے میں نے برطن میں ڈالا ہے اور دو عدد میٹیم پیاز لے کر میں نے موٹے موٹے کٹ کیا یہ ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کی پیس ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی نمک نمک آپ اپنے حساب سے رکھئے گا اچھا دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مینج ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی ہلکی رکھی ہیں کیونکہ مجھے یہاں پر ہرم مسالہ بھی ڈالنا ہے اچھا یہاں پر میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے یہ میں پیس ہوں گی پیسنے کے بعد شامل کروں گی اس میں ورنہ وہ موہ میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کیونکہ اب سل پہ تو پستہ نہیں ہے اچھا یہاں پر میں نے یہ پیسہ مسالہ گرم مسالہ اب میں نے شامل کیا ہے پانچ سے چھے گلاس میں یہاں پر پانی ڈال رہی ہوں اور اب اس سے تیز آنچ پر پکنے رکھیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا پھر ہم ڈھککن ڈھککے اس کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے گلے تک یہاں پر ہماری جو گوشت ہے گل چکا ہے یہ میں آپ کو چک کرواتی ہوں بھی یہ دیکھیں بہت اچھا سا گل گیا ہے اب میں نے آدھا کلو چانے کی ڈال لے کر دو گھنٹے بھی گوئی بھی گونے کے بعد اب میں یہاں پر اس کو شامل کر لیوں پانی اس کا ہم پھینک دیں گے ورنہ پانی میں بہت عجیب سے سمیل ہوتے ہیں ہمارے کباب خراب ہو جائیں گے کم از کم دو گھنٹے ڈال کو ضرور بھیگوئیے گا چنے کی ڈال کو بھیگونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ڈال ٹائم دیتے ہیں ہم ڈال کو بھیگنے کے لئے تو پانی ایبزرپ کرتی ہے پھر وہ گلاوٹ بہت آسانی سے ہوتی ہے اور بیٹ میں اگر آپ نہیں بھیگوئیں گے تو بیٹ میں ایک دانہ سرہ جائے گا دال سخت رہے گی تو وہ چیز ختم کرنے ہیں ہمیں کم از کم دو گھنٹے بھیگونا لازمی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی اور شامل کیا ہے اب میں ہلکی آنچ پر اس کو پکاؤں گی ڈال ایدل جانے تک تو یہ ہمارا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے ڈال بھی کل چکی ہے اب میں اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد پیسنے جاری ہے میں مشین میں پیس رہا ہوں آپ چاہیں تو اسے سلپے بھی پیس سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایسی گھوٹنا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کی مدد سے بھی اس کو پیس سکتے ہوں آپ یہ رہنسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا جب آپ لوگ میرا رہنسی بھی ٹرائے کرتے ہیں مجھے اچھا تا فیڈبیک ملتا ہے قیمہ پس چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی دو عدد میں نے انڈے لیا ہیں یہ کہاں پر شامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے انڈوں کو مکس کریں گے سب جگہ ایکول مل جانے چاہیے مکس اچھی سے ہونے چاہیے اچھا اب میں یہاں پر ہرا مسالہ شامل کروں گی تین ہری مرچیں باریک والی لے کر میں نے باریک باریک کٹکیں یہ ڈال رہی ہوں آدھی گڑی ہرا دھنی کے ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی پیاز لے کر میں نے چوب کی یہ ڈال رہی ہوں اور اوڈینہ ڈال رہی ہوں آدھی گڑی اچھا ادرک بھی ڈال سکتے ہیں آپ میرے پاس ادرک تھی نہیں تو میں نے شامل نہیں کی بہت مزیگی لگتی ادرک جب آپ بائٹ کرتے ہیں آپ کی موں میں آتی ہے یہاں پر میں تو مطلب بہت زیادہ موٹے بھی نہیں بنانے مجھے کباب اور بہت پتلے بھی نہیں میڈیم سائز میں نے کباب رکھے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدس لگ رہے ہیں سائز آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میں نے طوی پہ آئل ڈالیا ہے آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تب ہم اس کو فرائے کریں گے جب نیچے سے اچھی طرح سک جائے تب ہم ان کو پلٹ دیں گے تو کباب ہمارا فرائے ہو چکے ہیں اب ہم کر رہے ہیں سیٹ اکروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست کلرائن کا فرائے ہونے کے بعد بہت ہی مزے گئے بنتے ہیں آپ یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور پیاز اور کھیری کے ساتھ اچھا سک کریں گے اسے گانش تاکہ یہ آنکھوں کا اچھا لگ ہے جب آنکھوں کا اچھا لگتا تو پھر کھانے میں بہت مزا آتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک بہت ہی زبدست لگ رہا ہے دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی مزے گئے ہیں اور ریسی بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک میرے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کے سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی